بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم جی پی ایس کے دو کلکولیشن کے ٹاپکس پہ انشاءاللہ پڑھیں گے فاسٹ ٹاپک ہے ہمارا دو پوائنٹس کے درمیان دسٹنس اور و سی بھی فائنڈ کرنا تو یہ میں آپ کو ایک پچھر دکھا رہا ہوں جس میں میں نے اپنے تین پوائنٹس کے کوارڈینیٹ شوک کیے ہوئے اور دسٹنس بھی شوک کیے ہوئے ہیں ان تینوں پوائنٹس کا ڈیٹا ہم اپنے جی پی ایس کی جاب میں سیف کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف تو یہ دیکھیں کنٹرولر میں آتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اپنی جاب کنفرم کر لینا ہے دی ای ای ایف میری جاب ایکٹیو ہے تو ایڈٹ کی پولڈر کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے پوائنٹس کے آپشن میں جا کر اپنے پوائنٹس کے بارے میں کنفرم کر لینا ہے جو ہم نے اپنا ڈیٹا سیف کیا ہوئے ہیں میں نے اپنے تینوں پوائنٹس سیف کیے ہوئے ہیں یہاں ہم اپنے پوائنٹس کا ڈیٹا ایڈٹ کر کے اپنے تینوں پوائنٹس کے کوارڈینیٹ چیک کر لیتے ہیں پوائنٹس ڈیٹا چیک کرنے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے کلکولیٹ کے پولڈر میں کلکولیٹ کے پولڈر کو اوپن کرنے کے بعد انورس کے آپشن میں جا کر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کو سلیک کرنا ہے یہاں ہم اپنے دونوں پوائنٹس کو سلیک کریں گے میں پی 1 اور پی 2 کو select کرتا ہوں اور ان دونوں کے درمیان ہم distance اور azimut calculate کریں گے دونوں points میں select ہو چکے ہیں calculate button کو دبائیں گے تو ان دونوں points کے درمیان یہ دیکھیں azimut اور horizontal distance ہمیں شو ہو چکا ہے دوبارہ سے پھر ہم point to point کو select کرنے کے بعد اب ہم اپنے point to سے point three کی طرف جو ہے وہ اپنے distance اور azimut کو calculate کریں گے دونوں پوائنٹ میں نے سیلیکٹ کر لیے ہیں کلکولیٹ بٹن کو دبائیں گے تو یہ دیکھیں پوائنٹ 2 سے پوائنٹ 3 کا تھی تک اس نے ہمیں ایزیمات اور ہاریزنٹل ڈسٹنس کلکولیٹ کر کے دے دیا ہے ان تینوں پوائنٹس کی ڈیٹا کو فالو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اگلے نیکس ٹاپک پہ بھی پڑھتے ہیں تو تینوں پوائنٹس ہمارے آل ریڈی سیو ہیں ہم ان کے درمیان اپنا اینگولر ڈسٹنس فائنٹ کرتے ہیں چلتے ہیں کنٹرولر کی طرف کلکولیٹ کے فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے کارنر اینگل میں کارنر اینگل کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے اپنے تینوں پوائنٹس کو سلیکٹ کر لینا ہے سٹارڈ پوائنٹ ہمارا پی ون ہے میڈ پوائنٹ پی ٹو ہے اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا پی تھری ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو پوائنٹس آپ کے پاس سیو ہیں اس کے مطابق آپ جہاں اینگل کالکولیٹ کرنا چاہیں آپ اپنے پوائنٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد اینگل کالکولیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمیں انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں اینگل کالکولیٹ کر کے دیتا ہے تو میرے تینوں پوائنٹ سلیکٹ کھوننے کے بعد ہم اپنے کالکولیٹ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ angle calculate ہو کر آ چکے ہیں تو میں نے picture میں آپ کو جو دکھایا تھا وہ 92 degree 16 minute اور 34 seconds angle جو دو lineیں create ہوں تھیں ان کے درمیان angle interior angle ہمیں show ہو رہا تھا ہم نے دونوں topics کے متعلق completely طور پر پڑھ لیا ہے تو میں ایک چیز آپ کو اور دکھاتا ہوں calculator calculate کے folder میں جا کر calculator کو select کریں گے تو اس میں ہم جو ہے وہ ہمیں standard calculator نظر آئے گا standard calculator کو scientific calculator میں convert کر کے change کر کے check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے جو ہے وہ option ہوتے ہیں scientific calculator کے لئے آپ اوپر button دبائیں گے تو اس کے ساتھ calculator change ہو جائے گا تو اس میں ہمیں sign cause 10 sign inverse cause inverse 10 یہ سب option ملتے ہیں تو بہت ہی helpful ہے اس کو use کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ